دلے کے پاس بعض لوگ ہاتھ رکھتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے یا دل کے پاس رکھتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے یہاں مستحب ہے کہ ہم نماء قصور خاطئیہ پڑھنے سے پہلے دعای استفتاح دعای استفتاح کہتے ہیں اسے بے ائی دعا وارد عن النبی علیہ السلام صحیح؟ جو دعا وارد ہو اللہ کے نبی سے اس کو بڑھیں کہاں یا قول؟ وہاں نسان کے دور میں یہ کہیں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لائلہ غیر او غیر هذا من اجعت الاستفتاح الوارد عن النبی صلی اللہ علیہ السلام الصحیح اس شیخ میں جو دعا پڑی ہے سبحانک اللہ بحمدک و تبارک اسمک و تبارک اسمک و تبارک اسمک و لائلہ غیر یہ دعا پڑھیں یا اس کے علاوہ جو بھی دعا وارد ہو صحیح حدیث سے وہ پڑھیں ثم یستعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم یبسمل بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اس قطاع کے بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ثم بعد هذا یقرأ لابدن یقرأ الفاتحہ کاملا اس کے بعد فورے فاتحہ کامل پڑھیں مرتبہ ترقیب کے ساتھ پڑھیں و لا یترک منها شيء کوئی چیز اس میں چھوٹے رہا اہم سورة تصحح تراآتها ایہ سورة الفاتحہ لانا قد تکون صلاتك باطل انت لا تدری نفس اہم سورة جو ہے جس کی تلاوات انسان کو صحیح دور سے پڑھنی چاہیے وہ سورة فاتحہ ہے ہو سکتا ہے کہ سورة فاتحہ پڑھ رہے ہو اور اب آئیسی کوئی رخاز نکل جائے جو مخرج سنا ہو آپ کے نماز باطل ہو جائے گی ثم بعد هذا بعد ان تنتائی من الفاتح تؤمن تقول آمین اے اللہم استجب اور سورة فاتحہ ختم ہدا ہے تو آپ آمین کے مطلب ہے کہ اللہ اسے قبول فرما ثم يستحب هنا ان تقرأ آية فاکثر او سور في المستحب ہے آپ توقفر کہ کوئی آیت پڑھیں یا کوئی سورة پڑھیں او سورة فاکثر یا سورة پڑھیں یا سورة پڑھیں یا کلاب ہم سورة پڑھ سکتے ثم تکبر كما كبرت في الاولى وتركع حذوال اذنين او المنكبين پھر آپ تقبیر کہیں اور ہاک وہی لے کے جائیں جسے پہلے آپ تقبیر اتنے حرام میں لے کے گئے حالت روح میں آپ تقبیر بلکل برابر رہے نہ سر موچا رہے نہ سر موچا رہے نہ پیچھے کا مقاب کا حصہ موچا رہے برابر رہے مستقیم رہے نعم یا قل فی رکوعه مرہ واحدہ وجوبا سبحان رب العظیم رکوع میں ایک ورد ما واجب ہے پڑھنا سبحان رب العظیم نعم ویستحب لہو ان یزید مستحب ہے کہ آپ اس سے رضا لگ سکتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم و بحمد السبوح و قدوس رب الملک و الروح سبحانک اللہم و ربنا و بحمد اللہم مغفر لی یہ ساری دعائیں کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں سبحان رب العظیم رب العظیم سبحان رب العظیم نماز پڑھتے لوگ آپ کی نگاہ جو ہے جہاں پہ سہدے کریں وہاں ہونا چاہیے نعم اکثر اشکال و قد یکون هذا الاشکال مبطل لسلاما یو صلیف البنطال عندما یرکع یسو اذا انکشفت العورہ صلاة باطل عوام میں بہت سترکا دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے کا حصہ مثلا ٹی شٹ پہن لیا یا پینٹ پہنے ہیں پینٹ پہنے ہیں تو ہرکو کیا وقتی آسندے کے وقت پیچھے کوئی چیزی بھی سرکا پڑ گیا تو آپ کی رواز باطل ہو جائے گا